افغانستان کے اندر مسئلہ آج شروع ہوا ہے اب شروع ہوا ہے اور اس مسئلے کو جنریٹ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر میں ہوں مرتضا دار افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے افغانستان میں طالبان کو فتح ملی یا امریکہ کا یہ میسٹر پلان ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے ایک ویڈیو میں نے ایک روز قبل کی اس سے جس میں میں نے ذکر کیا کہ میں اس کو ذاتی طور پر طالبان کی فتح بلکل بھی تصور نہیں کرتا میرے نظیر کہ امریکہ کا ایک پلان ہے اور اس پلان کے تحت چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں خیر اس سے بہت ہمارے کچھ فالورز ہیں جو ہماری جنہوں نے ویڈیوز دیکھی انہوں نے کچھ اس کو ریاکٹ کیا کچھ کے جذبات مجروع ہوئے یقینی طور پر اس کا مقصد جذبات کو مجروع کرنا نہیں ہے خبر اور ویوز اور حقائق یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے یا آپ کو یا کسی کو بھی پسند بے شک نہ آئے لیکن اس خبر نے ایسے فیکچول ہی رہنا ہے سو ہم ان حقائق کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک وہ ریپورٹ کیا جائے جذبات اور حقیقت میں یقینی طور پر دوستو بہت سارا فرق ہے آپ جذباتی اگر ہوں گے اور جذباتیات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی خبر یا کوئی ایونٹ یا کوئی واقعہ چاہیں گے کہ یہ ایسے ہو یا ایسے ہو جائے یا یہ ایسے ہوا ہے یا آپ کی یا میری خواہش پر کوئی بھی چیز قطعی طور پر مبنی نہیں ہے وہ ریلائی نہیں کرتی ہمیں فیکٹس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے اور فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے یقینی طور پر آگے بڑھنا ہوتا ہے بہت سارے دوستوں کا ہمارے یہ خیال ہے کہ بیس سال افغانستان کے اندر طالبان لڑتے رہے اور اگر آج ان کو کامیابی مل گئی ہے امریکہ کونوں نے مار بگائے ہیں ہاں سے دم دبا کے وہ بھاگ گئے ہیں تو آپ کو کس چیز کا پرابلم ہے بھائی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے قطعی طور پر کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے میں بالکل جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں پہلی چیز یہ ہے بھائی میرے یقینی طور پر ہر فتح اللہ کی فتح ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگلی چیز یہ کہ طالبان جن کے خلاف برسرے پیکار تھے اس میں صرف امریکی اور اس کی تحادی فورسز نہیں تھیں اس کے اندر ساڑھے تین لاکھ افغانستان کی فورسز تھیں افغانی تھے مسلمان تھے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے والے تھے تو پہلے میرے دوست سے سیز کا سوال کا جواب دیں کہ ادھر سے بھی اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے تھے اور ادھر سے بھی اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے تھے ان دونوں میں سے کون سا اصل مسلمان ہے پہلے آپ یہ تیع کر لیجئے کیونکہ دونوں جانب لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اصل مسلمان ہیں تو پہلے آپ اس چیز کا جواب تلاش کریں ایک طرف نوے ہزار کے قریب طالب جنگ جو فائٹر اور دوسری جانب ساڑھے تین لاکھ کے قریب افغانستان سیکیورٹی فورسز اور انڈی ایس کے لوگ ہیں اور ان کے پرچم پہ بھی کلمہ لکھے اسی طرح جساں طالبان کے پرچم پہ لکھا ہے تو پہلے یہ تیع کریں کہ جو آپس میں لڑے تھے فتح کس کی ہوئی ہے اور کس کو ناکامی ہوئی ہے اگر تو طالبان کو فتح ہوئی ہے تو کیا دوسری طرف مسلمانوں کو ناکامی ہوئی ہے یہ سوال ہے جس کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے میں اس کی ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا اگلی چیز یہ ہے کہ اب ہم گراؤنڈ ریالیٹیز ہے جس کا ذکر میں نے اپنی پریویس فیڈیوز میں بھی کیا میں اس کو آگے بھی آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ آسان ترین الفاظ میں رکھ سکوں تاکہ آپ اور میں اس کو سمجھ سکیں اور آگے آسانی سے پڑھ سکیں دنیا کی بہت ساری ایسی جنگی ہیں جو مسلمانوں نے ایک جانب اور دوسری جانب دونوں جانب سے اللہ حکبر کے نعرے بلند کر کے لڑی ہیں یہ آپ نے تیع کرنا ہے کہ اس میں حق کا مارکہ کون سا تھا اور باطل کا مارکہ کون سا تھا اس کو ہم سمجھ تو جاتے ہیں لیکن بعض مرتبہ ہم اس سے آنکھیں پلٹ لیتے ہیں بند کر دیتے ہیں اور بہت ساری مسئلتیں ہوتی ہیں جس کی براہ سے ہم ایسا کرتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے چار پانچ چیزیں ہیں جس کے گرد ریالیٹی گھومتی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ بھائی بیس سال سے طالبان اگر لڑے تھے تو بیس سالوں میں فتح حاصل کیوں نہیں ہوئی all of sudden ایسا کیا ہو گیا کہ طالبان نبے ہزار اٹھتے ہیں وہ اتنے ہزار کی جو فورسز ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ان کو اور ساڑھے تین لاکھ افغانسانس کی روڈی فورسز ان کو شکستے دیتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ ایک ڈیلیبریٹ کو ہے جو کرایا گیا ہے طالبان سے یا طالبان کا ٹیک آور ہے جو کروایا گیا ہے ان سے اور اس میں اشرف غنی نے جو پریزیلنٹ تھا اس نے بڑا ایک اہم رول پلے کیا اس نے امریکہ کے ایلائے کے طور پر رول پلے کیا کہ یار کوئی ریزسنس نہیں میں آسے جاروں ساڑتین لاکھ فوج سرنڈر ایسے ایک منٹ کے اندر کر دیں گی پہلے ہی وہ ڈی مورلائز فورس ہے طالبان کو آنے دیں ٹیک آور ہونے دیں پلان کیا ہے پلان یہ ہے کہ اس خطے کے اندر انریسٹ ہونا چاہیے وہ انریسٹ کیسے ہوگا ظاہر اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں ایونٹس ہیں جس کا سامنے آنا ضروری ہے کچھ حقائق ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ امریکہ چلا رہا تھا یا اس سے پہلے طالبان چلا رہے تھے یا افغانستان گورنمنٹ چلا رہی تھی یا چلے کوئی بھی چیز ہے بھائی اس کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے لوگوں کو آپ نے روٹی کھلانی ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے آپ کو دال، آٹا، چینی، گھی، انڈے، ڈوڈ، دبروٹی ہر چیز کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوگا بزار جائیں گے لائیں گے تو کھائیں گے نا تو یہاں مارکٹس ہی نہیں کھل رہی اور دوسری چیزیں مارکٹ کھل بھی جائے تو بھائی پیسہ نہیں ہے جب پیسہ نہیں ہے تو دکاندارنی چیز لے کے آ سکتا بائیر اس سے چیز خرید نہیں سکتا افغانستان کا لارجلی لارجلی خرچہ پانی چلتا تھا فنڈ سے لارجلی اس کا خرچہ پانی چلتا تھا مختلف ایسے پلانز سے جس کے اندر کانٹریبیوٹر تھے یا پیسے ڈالنے والے تھے آئی ایم ایف بڑا پیسہ ڈالتا تھا پیسہ روک لیا اس نے ورلڈ بینک بہت زیادہ پیسہ ڈالتا تھا دو سو تیراسی ملین ڈالر صرف دو ہزار اکیس کا ہے جو اس نے روک لیا نائن بلین ڈالر امریکہ دیتا تھا ہر سال وہ بھی اس نے روک لیا تو بھئی روٹی کیسے کھائیں گے لوگ لوگوں کے پاس نہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی افغانستان میں انڈسٹری ہے سمال ٹائم نہ کوئی بڑی انڈسٹری ہے جو چل رہی ہو نہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ تعداد میں اور بہت بڑے کوئی سانٹس پیدا ہوئے ہیں نہ یہاں پہ کوئی ایسی ایکسپلوریشنز یہاں دریافتے ہوئی ہیں جس سے یہاں کی ہم کہیں کہ یہ چیز نکل آئی ہے اور یہ چیز نکل آئی خیر وہ اگر نکل بھی آئے تو افغانیوں کو بچاروں کو یہ علم نہیں ہے کہ اس سے کس طرح انہوں نے فائدہ حاصل کرنا ہے وہ کوئی لوٹے رہا ہے اگر لوٹ کے پھر چلا جائے گا جس طرح امریکہ یہاں اس کے تحادی آئے اور بیٹھے اگلی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہے بھائی سورس آف ارننگ کیا ہے وہ نے چار کروڑ چار کروڑ آبادی کا جب سورس آف ارننگ نہیں ہوتا نا بھائی بھوک لگتی ہے تو پھر پیٹ بھرنا ہوتا ہے آپ اپنا اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں اور اس کے لیے آپ یقینی طور پر بہت سارے جتن کرتے ہیں تو یہ جتن کریں گے کس طرح کریں گے وہ پیٹ پھاڑ کے کریں گے اگلے کے پیٹ سے نکال کے اپنے بچے کے پیٹ میں اپنے بیٹ میں ڈالیں گے کھانا روٹی یہی ہے جس کو کہا جاتا ہے کھانا جنگی یہی وہ سیچویشن ہے جس کو کہا جاتا ہے انڈریسٹ دوسری کوکلی رکھتا ہوں سیکیورٹی بہت سارے سٹیکھولڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شیر ہے نوردن ایلائنس والے کہہ رہے ہیں جس میں پنچ شیر اور اس کے بہت سارے اتحاتی بہت سارے فیوڈلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حصہ یہاں پہ دائش کہتا ہے دائش خورسان وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ خلافت کا نظام آنا چاہیے اب آپ یہ تحق کریں کہ دائش والے مسلمان ہیں طالبان مسلمان ہیں یا افغانستانس کی روٹی والے مسلمان ہیں کیونکہ سب یہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں دائش خورسان جن کے جھنڈے کے اوپر بھی کلمہ لکھا ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اب خلافت کا نظام آنا چاہیے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں امام طالبان کو یہاں سے ماریں گے ہٹائیں گے گرائیں گے اور ہزارہ کمیونٹی کو بھی ماریں گے گرائیں گے یہاں سے ہٹائیں گے کیونکہ یہاں پہ خلافت آئے گی اور یہ دونوں اس کے رستے کے اندر رکاوٹ ہیں تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے وہ بھی بم پھار دیتے ہیں اور وہاں پہ کئی سو لوگوں کو مار دیتے ہیں کابل کے ابھی دوستوں کے قریب انہوں نے بندے مارے ہیں تو بھائی دائش نوردن الائنس دونوں بندوں کے لیے یوں کھڑے ہیں اور وہ حملے کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں امریکہ اس کے تحادی جو پلان کر کے گئے ہیں نا اس میں انہوں نے ان لوگوں کو فنڈ کرنا ہے ہیومن ریسورس دینا ہے ان کو پیسہ دینا ہے ان کو ہر قسم کی سپورٹ دینی ہے امراللہ سالے جو آج پنشیر کا بڑا چودری بنا ہوا ہے اس کے ذریعے فنڈ کرنا ہے اچھا چلیں اگر ان میں سے کوئی نہیں فنڈ لیتا یا ان میں سے یہ رستہ نہیں نکل پاتا تو بھارت کس دن کام آئے گا بھارت یقینی طور پر اسی دن کام آئے گا انریس کریئٹ کرے گ اب افغانستان میں اب طالبان کیا بھارتی سکیورٹی فورسز کو بھی یہاں پہ شکست دے سکتے ہیں یہ بھی آپ طے کر لیجئے اچھا چلیں اگر بھارت نہیں تو ممکن آتھ میں یہ بھی ہے کہ سعودی عرب اس کے اندر کوئی کی رول پلے کرے ایسی بازگشت ہو رہی ہے ایسی باتچیت ہو رہی ہے ابھی وہ خاموش ہے لیکن پچھلے طالبان کے ٹینیور میں نائنٹین نائنٹی فائف نائنٹی سکس میں جب طالبان آئے تھے تو اگر میں یہ کہوں کہ طالبان کو لانے میں one of the leading role was of سعودی عربیا تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جتنا ان کو فائنانس کیا جتنا سپورٹ کیا سعودی عرب نے طالبان کو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو اس مرتبہ کیا پرابلم ہے بھائی آپ کو یہ وی آؤٹ نکال سکتے ہیں to cut it short معاملات یہ ہیں کہ اس وقت اصل جو پریشانی ہے وہ نیبرنگ کنٹریز کے لیے ہے ہمسایہ ممالک کے لیے ہے امریکہ نے بوریا بسترہ لپیٹا جو بچی کچھ ہی چیزی تھی یہاں پہ ویپن گاڑیاں یہ وہ چھوڑ کے چلے گئے ان کے پلانز بڑے ہیں بلینز ان ٹریلینز اف ڈالر سے اوپر ان کے معاملات جاتے ہیں وہ آنے والے بیس پچیس سال کے لیے گیم سیٹ کرتے ہیں اور سیٹ کر کے نکلتے ہیں گیم جو سیٹ ہے آج یہ تاریخ یاد ر رکھے گی یہ ویڈیو اگر یوں ہی یوٹیوب پہ رہی تو آپ اور میں بھی کبھی اس ویڈیو کو کئی سال کے بعد دوبارہ دیکھیں گے اور انہی میرے الفاظ کو آپ یاد کریں گے کہ افغانستان کے اندر مسئلہ آج شروع ہوا ہے اب شروع ہوا ہے اور اس مسئلے کو جنریٹ کیا گیا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے انڈریسٹ کریئٹ کرنا ہے چائنا کو ٹف ٹائم دینا ہے رشیا کو ٹف ٹائم دینا ہے ایران کو ٹف ٹائم دینا ہے اس پورے ہاتھ سپارٹ کے اندر یوں چ چنگاریاں اٹھنی چاہیے یہ ماسٹر پلان ہے امریکہ کا اسرائیل کا وہ اس کے اوپر کاربند ہیں وہ سی پیک ہو وہ ایران کے ساتھ متصد بارڈر ہو وہ ازباکستان تاجکستان ترکمانستان ایسے بارڈرز ہو یا وہ چائنا کے ساتھ نو مینڈ لینڈ ایریا ہو جو بھی ایسے رستے ہیں ان تمام کے اوپر وہ انڈریسٹ کریئٹ کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا اور اس کے لیے تمام وسائل وہ بروے کار لے کے آئے گا اس کو باب طالبان کی فتح کے امریکہ کا ماسٹر پل پلان کہیں سٹریٹیجکلی طالبان چلیں اس جگہ پہ کنٹرول میں آ چکے ہیں سٹریٹیجکلی ان کو فتح یا کامیابی حاصل ہوئی ہے لیکن اٹھ لارجر پکچر this is the plan of US this is my understanding this is my take میں کوشش کروں گا کہ اس قیتے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپنی رائے سے اپ ڈیٹ رکھوں خبروں سے اپ ڈیٹ رکھوں اپنا خیال رکھیں زواں میں یاد رکھیں اللہ حافظ